اسلام علیکم سامین اسلام علیکم سلام بتائیے گا یہ حالات کس طرف آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک طرف کنٹرول لائن پر کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے دوسری جانب نیتن یاہو جو ہے وہ بھارت جا رہے ہیں اور تیسری جانب امریکی جو قائم مقام نائب وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان تشریف لارہے ہیں تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے کچھ مصبت پیشرفت آپ کو دکھائی دیتی ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنٹینیوٹی کو روکا نہیں جا سکتا دنیا کا جو سارا نظام ہے وہ ایک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے اور اس تبدیلی پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن ڈانلڈ ٹرمپ نے آ کے اس کو آرڈر در تیز کر دیا ہے اور وہ تبدیلی یوں ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ دنیا کو لے جا رہے ہیں کولڈ وار کا جو ایرہ تھا سکتیز تھا اور سکتیز تھا اس کی طرف جس میں ایمپیریلزم ایک بہت اہم اس کا جلس تھا لیکن کہ جو طاقتور ملک ہیں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک کو زیر کریں ان کو اپنے انفرنس میں لائیں تو ان کو ڈکٹیشنز دیں اور اس ڈکٹیشنز کے ذریعے اپنے مفادات جو ہیں وہ پورے کریں لیکن ایک بات یہ ان کو یاد اپنی چاہیے کہ اب وہ دنیا نہیں ہے جو ففٹیز اور سکتیز میں تھی ففٹی اور سکتیز میں تو تین تہائی دنیا کولنائز تھی ان کو کچھ صحیح نہیں تھے یا جو کولنائز ہو گئے وہ پھر ایک جدو جہد کرے تھے اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اب وہی جو ممالک ہیں وہ بڑی قوت بنے ہوئے ہیں اکنومیکلی بھی اور سٹیٹیچیکلی بھی اور دوسرے شعبوں میں بھی پاکستان بھی لے لیجئے پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے پاکستان دو سو ملین کا ملک ہے پاکستان کے اتحادی اس علاقے کا مضبوط ترین ملک بلکہ دنیا کا مضبوط ترین ملک بننے جا رہا ہے اور پاکستان کے ترکی ایران اور دوسرے ممالک روس کے بھی بہت سے تعلق آدھا دنیا اس طرح کی نہیں ہے جو صدر ٹرم چاہتے ہیں امپیریلزم انفوز کرنا اس کا لیکن ان کی کوشش ہے اور وہ ہندوستان کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان کو پشریز کر رہے ہیں اب موڈی صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک ایسا حکمران اسرائیل کا جو کہ ظالم ترین تاریخ میں اس سے زیادہ ظالم شخص کبھی پیدا ہوئی نہیں سکتا جیسے وہ بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں جیسے وہ شہریوں کا جنوسائٹ کر رہے ہیں غازہ میں دیکھئے اس کے ساتھ چھے دن کا دورہ طویل دورہ اور جس طرح وہ بغل ہیر ہوتے ہیں جوکر لگتے ہیں قومی کل وہ ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ اپنا بتاتے ہیں کہ ہم کتنے لوکل ہیر ہیں جی اس طرف ساتر ٹرمپ یعنی یہ یہ تین وہ مالک ہیں جس کور پاکستان میں نظر رکھنی ہے اور اپنی سٹیٹیجی بنانی ہے اور اپنے ٹیٹک سری سٹیٹیجی کو سامنے رکھتے ہیں ہم ایسے بنانے ہیں کہ جن کو ہم کاؤنٹر کر سکیں اور کاؤنٹر کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ہم نے کوئی جنگ لڑنی ہے اور ہم جنگی تیاری کریں لیکن آپ سیاسی طور پہ اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو آپ پھر ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے آپ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں اب آپ نے یہ بات کی وزیریں جو امریکہ کے جو مختلف اداریں ہیں ایک تو صدق ٹرمپ ہیں وہ تو بہت باتیں کتے ہیں وہ تو بڑی ایسی میں بغیرانہ بھی باتیں کتے ہیں لیکن ان کا جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ان کا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ بھی ہے وہ چونکہ ان کی نظر ہے بڑی تفقیلی معاملات کے اوپر جی اور وہ جذبات سے ہٹ کے دیکھتے ہیں تو ان کا اسنسمنٹ دیفنٹی یہ ہے کہ بغاید پاکستان کی مدد کے پاکستان کو جب نراض کر کے ہم افغانستان میں جو اپنے اضائم اضائم ان کی اب یہی رہ گیا وہ کسی طرح سے جان بچا کے وہاں سے باہر نکلیں چونکہ شکست ان کو ہو چکی ہے جی سولہ صاحب سے وہ کنٹرول نہیں کر سکے تو کس طریقے سے ہم وہاں سے باہر نکلیں اور افغانستان میں اس کی خانہ جنگی نہ ہو جی اس سے ایک خلا پیدا ہوں اور اس میں پھر ایسے ٹریورس ٹروپ آ جائیں جو کہ امریکہ کے محفظات کو نقصان پہنچائیں اس کیے وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا بگاڑ پیدا کیا جائے جس طرح کہ ڈانلڈز ٹرمپ نے اپنی جو ٹویٹس کی تھی اور اس میں وہ باتیں کی تھی لیکن اب دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ الٹی میٹلی یہ جو ڈپارٹمنٹس کی سفارشات ہوں گی یا ان کے اسیسمنٹس ہوں گی وہ واپس آگے دیں گے جی کیا وہ کوئی سنتا بھی ہے یعنی سننے سے یہاں میری مراد ہے سوڈے ڈی سین میٹنگ الٹی میٹی تو صدر کے پاس ہوتی ہے امریکی نظام میں جی تو کیا صدر چانس سنتا بھی ہے یا وہ اس کا جو اپنا ایک بگٹٹ اور جو اس کا وائٹ سپرمیسٹ ابھی دیکھئے وہ قائم رہتا ابھی لگے حالی میں انہوں نے جو افریکن ملک ہیں ان کو اتنی بڑی گالی دی جو میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا آن ایر تو مضبعہ پوری قوم کو پورے جو سبلیلیزیشن ہے بلیک ان کو انہوں نے اتنی حکارت کی ساتھ اور ایسا لفظ کی استعمال کی ان کے لیے مسلمان جو کہنا شاید جو کہنا شاید مناسب نہیں ہے اچھے دارٹ سب میں آپ سے ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں بہت مختصرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بیوفاد دوست ایک تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھارت کی اور اسرائیل کی دشمنی تو ہمیں پہلے سے ہی علم ہے اس کا لیکن ایک بیوفاد دوست امریکہ جس نے ہمیشہ آدھے راستے کی دوستی کی ہے ہمارے ساتھ نائنٹین سکسٹی فائف لے لیں نائنٹین ایٹ نائنٹین نائن کا ٹائم لے لیں نائن الیون کے بعد دیکھ لیں اس بیوفاد دوست کے ساتھ ابھی ہمیں اپنی سٹریٹیجی میں کوئی تبدیلی لانا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے میں تو دوست سمجھتا ہی نہیں ہوں یہ ہمارے اتحادی تھے اپنے مطلب کے لیے اس کے بعد یہ دو تفعہ افوانستان کی وجہ سے پاکستان کے قریب آئے کچھ جب سوویٹ یونین نے قبضہ کیا افوانستان کے اوپر تو یہ اس وقت قریب آئے پاکستان کے اور اس کے بعد جب نائن الیون ہوا اور انہیں حملہ کیا افوانستان پہ تو پھر پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بنا یہ دونوں افوانستان کی ویسے یہ اندر سکن ہو کے جس اندریزی میں کہتے ہیں جی ویسے پاکستان کو کوئی ابدلچسپی نہیں دوست نہیں لیکن بارا چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں تمام امالے کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں یا وہ ہمارے ساتھ بات گئیں تو اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کے اوپر کوئی ترسٹ کر رہے ہیں یا ریلائے کر رہے ہیں اور انہیں کے اوپر نہیں قطن یعنی قابل بروسہ نہیں اور ہمیں محتاط خود ہمیں محتاط کر دیا ہے اپنے حالیہ پولیسی کی بدولت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ صاحب کا عدوار میں بھی امریکہ کا یہی طریقہ رہا ہے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے ہم میں ایک سفارتکاری کا پتہ ہے